بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ترکہ میں خوش آمدی اس چینل کو سبسکرائب پلازمی کریں جو عورتیں یا لڑکیاں نہار مو دودھ میں شہد دال کر پیتی ہیں ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں بچے کو ایک سے دو گرام بنی ہوئی ہردی کا پورڈر شہد کے ساتھ دن میں تین سے چار بار چٹائیں تو بچے کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے دودھ کے ساتھ ہردی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا حمل کے دوران چودنی کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے کچھی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگلتی ہے صبح نہار مو کوئی بھی خوشبو والی چیز سونگ لیا کرو جوانی دیر تک قائم رہے گی ٹائلیٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریان نکل آتی ہیں نکلی نرگس کے پھول کو سونگنے سے سونگنے کی قوت بڑھ جاتی ہے ہیس کے دوران جو عورتے کپڑے دھوتی ہیں ان میں حیث کی درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے جو عورتے پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں جس گھر میں عورتے نیلے رنگ کی کپڑے پہنتی ہیں وہاں برکت ہوتی ہے نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ زہین ہوتے ہیں سہاگہ بریان لیں اور اسے بارک پیس لیں ایک ماشہ دن میں تین بار دودھ کے ساتھ لیں ہیس میں تھوڑا تھوڑا خون آنے کو اور درد ہونے کو ختم کرتا ہے اور اس سے ہیس کھل کر آتا ہے مہواری کے ساتھ دن روزانہ ایک کنو کھانے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے یہ موٹ کو ٹھیک کر کے چرچڑاپن دور کرتا ہے جو عورت مکمل برہرہ ہو کر ہم دستری کروائے اس پر موٹاپا غالب آ جاتا ہے سوفٹ تھنڈی ہوتی ہے اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانچ کر دیتا ہے عورت کی چھاتی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو چھاتی کو ہاتھ سے پکڑو عورت کے جسم سے لذت اٹھانا چاہتے ہو تو اس سے گرم چیزیں زیادہ کھلاؤ شکرکندی کھانے سے عورت کا نسوانی حسن بڑھنے لگتا ہے شرمگاہ کے بال ہر ہفتے صاف کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں جو عورت تنگ کپڑے پہن کر کام کرتی ہیں ان کی چھاتیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ ملگی کے انڈے کو پیاس کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے لیمو کے چھلکے سے اگر ناخن کا مساج کیا جائے تو ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں اونٹنی کا دودھ پینے سے طاقت آتی ہے اگر مسورے پھولے ہوں تو نمک میں سرسو کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں دن میں دو تین بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف نہیں ہوگی اگر کوئی عورت اپنا رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے تو دھئی میں بادام ڈال کر کھائے ولادت میں آسانی کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے ہاتھ میں مکنہ تیس کا ٹکڑا پکڑا دیں بچہ آسانی سے ہوگا آنکھوں میں جلن ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے پخانہ لال رنگ کا آئے تو بوسیر کی علامت ہے کریلے مردانہ طاقت میں اززافہ کرتے ہیں زبان سفید ہو تو موہ میں چھالے نکلتے ہیں ایلو ویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی داگ گائب ہو جاتے ہیں بیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے دائیں کروٹ سونے سے ذہن تیز ہوتا ہے رات کو انڈا کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے صوبہ کو انڈا کھانے سے میدہ ساف ہوتا ہے دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے کچھے آنار کا جوس پیو چربی کم ہو جائے گی رات کو سرما لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو خارش ختم ہو جائے گی بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ آپ کے گال نرم ملائم ہو جائیں گے اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ گنے کا رس پینے سے ہشکی بند ہو جاتی ہے نیہار مو آنار کھاؤ میدے کی سوزش بھی دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا بن گو بھی موٹاپے کو کم کرتی ہے شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے شیشے کو ساف کرو شیشہ چمک جائے گا اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گصے پر کابو رکھیں کیونکہ زیادہ گصہ کرنے والے پر بڑھا پر جلدی آ جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں متاثرہ جگہ پر سرسو کا تیل لگاؤ چھالے نہیں بنیں گے نہ آنے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی جو اور چنے کا آٹا شگر والا مریض کھا لے تو اس سے شگر کنٹرول میں رہے گی رات کے کھانے کے بعد کشتے چہل قدمی کا معمول ضرور بنا لیں کھیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے انگور انگ انگ کی بیماریاں کھینچ لیتا ہے پکھانا نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھا لیا کرو پکھانا نارمل آنا شروع ہو جائے گا اس پاگول کا چھلکا بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جس گھر میں پیاس کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے گلاب کا پھول سونگلو ڈپریشن کم ہو جائے گا روزانہ دس گلاس پانی پیو جل کی بیماریاں بھی قریب نہیں آئیں گی سب سٹیمارٹر پٹھو کے درد کو دور کرتا ہے ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو ناشتے میں گندوں کا دلیا کھاؤ شگر کا مرز ختم ہو جائے گا موسیقی